سورہ آل عمران کا آخری رکو بہت حسین عدب پارا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَرِ الْآيَاتِ الْلِعُلِ الْأَلْبَابِ رات دن کے آنے جانے میں آسمان زمین کی تخلیق میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں اقل والوں کے لیے اُلُلِ الْأَلْبَابِ کے لیے یہ اقل والی کون ہیں اور اقل کیسے آتی ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُرُوبِهِمْ وَيَتْفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا جَبَاتِلَا سُبْحَانَكْ فَقِنَا عَزَابَ اللَّهُ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے ہر حال میں اور سوچتے رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ ساری کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی یہ ایک بہت بڑا نظام ہے بہت بڑا منصوبہ ہے ایک بہت بڑی خیر ہے اور اس منصوبے کا ایک حصہ ہم بھی ہیں اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی جو ہے تیرے منصوبے تیری مرضی تیرے نظام کے خلاف چلنے لگ ایسا نہ ہو اے اللہ ہم تیرے کو ورکر بن کے چلیں ہم تیرے منصوبے کو پورا کرنے میں تیرے ساتھ چلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے منصوبے سے ٹکرا جائیں اور دوزخ کا ایندھن بن جائیں سبحانک تو پاک ہے ربنا ما خلقتہ ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی کا ایسا روخ اختیار کر لیں وہ مقصد اپنا لیں جو تیرے مقصد سے ٹکرا جائے مجھے نظیر اکبر آبادی نے کہا کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نظیر خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا کہیں ایسا نہ ہو فقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں اپنی آگ کے عذاب سے بچا اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جس کے تحت تُو نے آسمان زمین یہ پوری کائنات بنائی اور اس کا ایک خوبصورت حصہ ہمیں بھی بنایا اور آخر میں کامیابی کا ایک گر بتا دیئے اے اہلِ ایمان پہلی شرط ایمان ہوگی اسبرو ثابت قدم ہو جاؤ سابرو ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی ٹریننگ دو سکھاؤ ورابطو ایک دوسرے سے مربوط ہو جاؤ رباط قائم کر دو واتقو اللہ اور سب ملکے متقی بن جاؤ اللہ کے تقوی اختیار کرو لعلکم تفلحون امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ کامیابی کے گر بتا دیئے ایمان سبر و استقامت آپس میں ایک دوسرے کو سبر و استقامت کی تعلیم دینا آپس میں جڑ کے رہنا فرقے فرقے نہیں بننا اور ملکے اللہ کا تقوی اختیار کرنا فرقے کامیابی